اسلام علیکم ایرے وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل اس مائی علمان حاضر ہوں نیو انیویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ کیسے ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسے ٹپس اور ٹکس شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے نہ صرف آسان بنا دیں گے بلکہ اتنے یوسفل ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو یوس کے وغیر رہ نہیں پائیں گے ہاں جناب تکل سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہاں جناب ٹپ نمبر ون ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم عام روٹین پر اپنے کچھن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام کرنے کا جانا نہ چاہتے ہوئے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ گرم برطن کو لگ جاتا ہے یا پھر کوئی روٹیاں پرانٹھا بنا رہے ہیں تو گھی لگ جاتا ہے اور ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں ہم بھاگ کر فریج کا دوازہ کھولتے ہیں اور وہاں سے برف کی ٹکڑی نکال کر اپنے ڈیمیج اسے کے اوپر رگڑ لیتے ہیں جسے ہمیں وقتی طور پر تذکون مل رہا ہوتا ہے لیکن جناب برف کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی آپ کے جلے ویسے کو یہ جو ہے مزید ڈیمیج کر دیتی ہے آپ کی سکین کے اوپر چھالے بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو آپ نے یہ کام بلکل بھی نہیں کرنا کرتی ہمی ہی کام ہے لیکن آپ نے یہ کام بلکل نہیں کرنا اور جو آپ نے کرنا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جناب سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ عام روٹین میں ہمارے گھروں میں پتی تو یوز ہوتی ہی ہوتی ہے آپ جلدی سے آپ نے بتی کا جار کھولنا ہے اور اپنے جلے ہوئے ڈیمیج حصے کو اس کے اندر ڈال دینا ہے جناب تقریبا دس سے بیس منٹ کے لیے اپنے اپنے فنگر کوئی ہیں جو بھی حصاب کا ڈیمیج ہے اس کو اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلن فوراں سے ختم ہو گئی اور چھالے بھی الحمدللہ انشاءاللہ نہیں بنیں گے اور یہ والا جو ٹپ ہے آپ نے ضرور آزمانا ہے اس کو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس ٹپ کو یوز کر لینا ہے جلدی سے یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ٹپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ یوز کر رہی ہو عام گھروں میں یہی والی ٹپ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے جی جناب پیسٹ پیسٹ جو ہے اس کے اندر ایسے پارٹیکلز ہیں ایسے جو ہیں اجسا ہیں جو کہ آپ کی سکن کو سکون پہچاتے ہیں انسٹنٹ تو آپ نے فوراں سے پیسٹ جو ہے وہ لگا لینی ہے اپنے ڈیمیج حسے کے اوپر اور اس کو مل دینا ہے اوپر اور لگی رہنے دینا ہے اور لگاتے ہی آپ کو سکون بھی مل جاتا ہے اور چھالے وغیرہ بھی نہیں بنتے بہت دفعہ کم دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں ایک چھالے بن بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ایک ٹپ ہے اچھی ٹپ ہے آپ کے لیے لیکن جو سب سے زیادہ ازمودہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ٹپ یہ ہے جناب آپ نے اپنے ڈیمیج حسے کے اوپر فوراں سے آپ نے سرسو کا اوئل جو ہے وہ لگا لینا ہے اور سرسو کا اوئل کو لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو دوسرا انگیڈنٹ لگانا ہے وہ آپ کے گھر میں موجود رہتا ہے ٹائم جی ہاں جناب اس کے اوپر آپ نے ہلکا سا نمک جو ہے وہ چھڑک دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کہاوت بلکل فٹ پیٹ رہی ہے کہ جلے کے اوپر نمک چھڑکنا تو آپ نے یہاں پہ تیل لگا کے نمک چھڑک لینا ہے نمک چھڑکنے کے بعد آپ نے اس اپنے ڈیمیج حسے کو کسی کپڑے کی مدد سے کسی ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے رول کر دینا ہے تو یہ دیکھئے گا جناب آپ کی جلی ہوئی سکن بلکل بھی خراب نہیں ہوگی کوئی چھالا نہیں بنے گا کوئی اس کے اوپر ریش نہیں بنے گا آپ کی جلن بھی آپ کو نہیں ہوگی اور کوئی چھالا بھی نہیں بنے گا یہ تو میرا اپنا عزمودہ ٹوٹکا ہے پیسٹ بغیرہ بھی یوز کرتے کبھی یہ بھی یوز کر کے دیکھئے گا تو آپ مجھے دوائیں دیں گے خدا نہ خاصتہ اگر اس طرح کا کوئی خاصتہ پیش آئے تو آپ اس کو ضرور یوز کیجئے گا ٹھیک ہے نا تو چلے بڑھتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف لائک کر دیجئے اگر آپ کو یہ میری ٹی پچھی لگیا تو ٹپ نمبر ٹو یہاں پہ بنانا سے ریلیٹڈ ہے جیسے کہ مارکٹ میں آج کل کے ویدر میں بناناز بہت زیادہ مارکٹ میں آ جاتے ہیں اور ہم اس کو جب گھر لے کے آتے ہیں تو جناب ایک یا دو دن کے بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو ایزیلی آرام سے پھینک دیتے ہیں کہ اب یہ تو یوز کے قابل ہی نہیں رہے لیکن جناب ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے میں آپ کو بتاتے چلوں آج کے فائدے سنکے آپ ان کو کبھی بھی نہیں پھینکیں گے ان کے لوگوں میں تو فائدت ہوتی ہی ہوتی ہے ان کے چھلکوں میں بہت زیادہ فائدت موجود ہے جناب اس کے اندر آپ کو وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور زنک ملتا ہے جو کہ آپ کی ڈل سکن کو ڈی ہائٹریٹ سکن کو زبردست کر دیتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زنک جو ہے وہ آپ کی جو ایکنی کے پرابلمز ہیں ان کو سولف کرتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن سی جو ہے آپ کے سکن کے اندر اگر آئل ہے تو اس کو آپ کی سکن کو آئل فری کر دے گا وائٹیمن اے ہے جو کہ آپ کے ڈارک سپورٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا تو کل ملا کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سکن کے لئے بہت ہی زیادہ زبردست ہیں ٹھیک ہے نا آنی والی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ماسک جو ہے میں وہ بنانا کا شیئر کروں گی جو آپ کی سکن کو بڑا ہی زبردست سمود اور انٹی ایجنگ جو فورمولا ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو آج میں آپ کے ساتھ بزاتی چلوں آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ اس کی سلکے جو ہیں جناب آپ کی صفائی سترائی کے لئے یوز ہو سکتے جیسے کہ آپ کے اگر نیلز گندے ہو چکے ہیں یا ان کی شائننگ ختم ہو چکیا تو آپ اس کو اپنی نیلز کے اوپر رکھئیے پانچ سے چھے ملٹ اور پھر اس کا آپ جو ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے جیسے کہ میں حیران ہو گی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنے دان جو ہیں وہ پیلے ہیں یا پھر ان کے اوپر وائٹنس نہیں ہیں آپ برش کر کر کے تھک چکی ہیں تو ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ بنانا کے چلکے کو ضرور اپنے دانتوں پر استعمال کیجئے گا کہ آپ اس کا ریزلٹ دے کے حیران ہو جائیں گے طریقہ وہی ہے آپ نے پانچ سے چھے ملٹ اس کو یوز کرنا ہے اپنے دانتوں کے اوپر اور پھر دیکھئے گا جناب کیسے آپ کے دان چمک اٹھیں گے تو جناب یہ چیزیں جوتی ہیں یہ فائدہ مند ہوتی ہیں یوزفول ہوتی ہیں کبھی بھی ان کو یوزلس مت سمجھا کریں تو جناب ساتھی ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کوئی بھی نولیج مل رہا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ساتھی کوئی اچھا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے نا تو اب بڑھتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف جناب یہاں بھی ہمارے پاس ہیں ہری مرچیں ہری مرچیں ہمارے کھانے میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہی کرتے ہیں جیسے کہ کوئی چٹنی بنا لی یا پھر کھانے کے کسی سبزی میں ایڈ کر لیا لیکن اس کی افاظیت تو بہت زیادہ ہے لیکن بعض دفعی ایسی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جلن ہونے لگ جاتی ہے سینے میں پیڑ میں اور یہ مسئلہ زیادہ بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت ہم سوچ رہتے ہیں اب کیا کیا جائے کھاتے وقت ہم ہاتھ نہیں رکتے لیکن جب اس کو کھانے کے بعد ہمیں جلن ہو رہی ہوتی ہے تو بہت برا حال ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا سیلوشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں جی جناب یہاں پہ اگر آپ نے ہری میچوں کا کھا لیا ہے اور آپ کو بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ تھنڈا دودھ استعمال کریں گے جی جناب تھنڈا دودھ لے لیجئے ایک گلاس اور اس کو آپ جب جلن ہو رہی ہو تب اس کو پی لیجئے انشاءاللہ آپ کو فوراں سے سکون آ جائے گا اور جلن بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ دودھ جو ہے یہ تضاویت کو ختم کرتا ہے اور آپ کے سینے کو اور پیٹ کو تھنڈک فیل کروائے گا اور دودھ تھوڑا سے تھنڈا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے سکون مل سکے تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ میں بھی اس کو ٹرائے کرتی رہتی ہوں اور ہری میچے کھانا بلکل مت چھوڑیے گا کیونکہ یہ جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی چیز ہے اس کے ویسے آپ کو حیزہ کفغارہ کی جو شکایات ہیں وہ نہیں ہوتی تو ضرور یوز کرتے رہا کریں اور اگر وہ اس طرح سے مسئلہ ہو تو دودھ کا استعمال کریں جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند رہ جائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے نا آج ہی ویڈیو بس ہی تک ہے اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹپ اچھی لگی ہے کوئی بھی ناللیج ملا ہے آپ کو یا کوئی بھی چیز سجیشن دینا چاہا رہے ہیں تو ضرور کومنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے بات کیجئے گا میں آپ کو ضرور اس کا رپلائے کروں گی اپنا دھیر و دھیر خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ